آج بھی بنانے جا رہی ہوں آلو پٹل کی سبجی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے کم مسالے میں ہم بنائیں گے تو ویڈیو کو پورا انٹرک جرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک سیئر سسکرائب کرنا مت بھولیے گا تا یہ بناتے ہیں آلو پٹل کی سبجی بنانے کے لیے میں نے یہاں لیا ہے پین جس سے میں نے چڑھا کے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب میں اس میں اوائل ڈال رہی ہوں میں یہاں سرسروک آئل یوز کر رہی ہوں میں نے دو چمس سرسروک آئل ڈالا ہے تو اوائل میری اچھے سی گرم ہو چکی ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی جیرہ جیرہ میں نے یہاں پہ ڈالا ہے جیرہ اچھے سے چٹک گیا ہے اب میں اس میں مرش ڈال دوں گی مرش کو تھوڑا سا روشٹ کر لینا ہے اس طرح سے ملا دیں گے اس کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی پیاج میں نے یہاں پہ ایک میڈیم سائج کا لیا ہے جسے میں نے اسے گمبے سیپ میں کٹا ہے آپ چاہے تو باریک بھی کٹ سکتے ہیں پیاج کو ہمیں لگ بگ دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج لگ بگ ہو چکا ہے اب میں اس میں آئٹ کر دوں گی آلو میں نے یہاں تین میڈیم سائج کا آلو لیا جسے میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کیا ہوا ہے تو اسے بھی ہم اچھے سے ملا دیں گے اسے بھی ہلکا سا فرائی کر لینا ہے پیاج کے ساتھ اس کا گچہ پندور ہونے تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے اچھے سے فرائی ہو چکا ہے یہ تو اسی اسٹیز میں ہم ڈال دیں گے جو پٹل میں نے رکھا تھا کٹ کے اسے تو پٹل کو بھی میں یہاں پہ سارے پٹل میں نے یہاں ڈال دیا میں نے یہاں پہ ٹوٹل اڑھائی سوگرام پٹل کا یوز کیا ہے تو اسے بھی اچھے سے ملا لیں گے اور اسے بھی تیل کے ساتھ بھونیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا تو اس طرح سے آپ جرور ٹرائی کیجئے گا تو اب میں ڈھک کے اسے دو سے چار منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں دو سے چار منٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو سبجی ہے وہ کتنے اچھے سے سوپٹ ہو گیا ہے تو ہم اسے ملا دیتے ہیں اور ملا کے اسے ہم تیل کے ساتھ تھوڑا اور دیتے تک فرائی کریں گے ملا کے اس طرح سے اس کے بعد میں اس میں آئٹ کر دوں گی ٹماٹر ایک پڑے سائج کا ٹماٹر لیا تھا جسے میں نے اسے لمبے سیپ میں کٹا ہے تو ٹماٹر کو بھی میں آئٹ کر دوں گی اس میں تو اسے ٹماٹر کو ملا کے اس کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی نمک تاکہ ہمارے جو سبجی ہے وہ جلدی سے سوپٹ ہو جائے اور یہ ٹماٹر بھی سوپٹ ہو جائے گے تو میں اسے ڈھک کے پاچ منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تب تک ہم مسالے دیکھتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک خلبٹہ لیا ہوا اس میں میں یہاں پہ کچھ لہسن کی کلیا ڈال رہی ہوں جس کا میں نے چھلکا نکال لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سے کالی مرچ اب ہم اسے کرسٹ کر لیں گے تو چلیے کرسٹ کرتے ہیں تو پاچ منٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں اپنی سبجی دیکھ لیتی ہوں تو یہ دیکھئے ہماری ٹماٹر بھی لگ بک سوپٹ ہو چکی ہے اسے اچھے سے ملا لیتی ہوں میں چیک کر کے دیکھتی ہوں یہ دیکھئے ٹماٹر کتنے آسانی سے ٹوٹ گیا ہے یعنی کہ ہمارے ٹماٹر ہے جو بہت ہی اچھے سے گلگ چکے ہیں اب میں اس میں ہلدی پاورڈر ڈال رہی ہوں یہاں پہ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ آدھا چمچ لال مرچ آدھا چمچ سبجی مشالہ اب ہم سارے مشالے کو اچھے سے ملا دیں گے دھیان رہے جب ہم مسالہ آئٹ کریں تو ہماری جو میڈیم فلیم میں ہی رکھیں تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں تو مسالے کو بھی ہم اچھے سے ملا دیں گے اب میں نے جو کرش کر کے رکھا ہوا تھا اسے بھی ہم ملا دیں گے لحسون اور کالی مرچ کو تو اس طرح سے ملا کے اب ہم اس میں پانی آئٹ کر دیں گے پانی میں یہاں پہ آدھا کٹوڑی سے کم یوز کر رہی ہوں تاکہ جو ہمارے مسالے اور سبجی ہوا وہ اچھے سے پکے تو اب اسے ہاں پاس سے چھے منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پکنے کے لیے تو لگ بگ پاس سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اور آپ کو میں دکھا رہے ہوں یہ دیکھئے اب ہم اسے ملا کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پانی جتنے ہیں وہ سب سوک گیا ہے اور ہمارے آلو بھی اچھے سے گل چکے ہیں تو ہم یہاں پہ تھوڑے سے آلو کو اس طرح سے میز دیں گے تاکہ اسے ہماری گریوی کی تکنے سے وہ بہت ہی اچھی بنے گی آپ چاہے تو اس طرح نہیں بھی کر سکتے ہیں یہ سبجی ایسی بھی بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس طرح سے کرنے سے اور بھی اس کی گریوی تک بن جاتی ہے تو اب میں اس میں آڈ کر دوں گی کس میری مہدھی تو اسے ہم تھوڑا سا کرس کر کے اس طرح سے ڈال دیں گے یہ بلکل افشنال ہے ہے تو ڈالیے نہیں تو مت ڈالیے کوئی ضروری نہیں ہے تو اب ہم اسے بھی ملا دیں گے اور اچھے سے مسالے کو پکا لیں گے تو یہ دیکھیں مسالے سے تھوڑے تھوڑے تیل نکلنے لگ گیا ہے تو لگ بک ہی ہماری سبجی بن چکی ہے لیکن میں اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی ہلکا سا پورا زیادہ نہیں آپ چاہیں تو اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں ایسے ایسا ہی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں ہماری سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے اسے آپ روٹی کے ساتھ انجوائی کیجئے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے تو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیر آئیکن دبانا مت بھولیے گا تو پھر ملوں گے ایسی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں با بائی